دیکھیں اگر آپ ایک چیز کا سر اب ذکر کرو کہ ہم اس کے خلاب ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آٹھ فروری کا الیکشن تھا اس میں جو ہوا وہ پوری قوم کو پتا ہے جس طرح سے ہمارے امیدواروں پہ ہماری پارٹی کا نشان لے لیں ہر بحث باہر طور پہ ہر چیز میں ہمارے آگے روڑے اٹکائے گئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تناظر میں کہ جو آٹھ فروری کو جو پروسس شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے یہ اگر آپ اس کو ہر ڈیویلیپمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹس جو فارم فورڈی فائی فارم فورڈی سیون کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا جائے اور ان کے گرد کیا کونسا جال بچھائے جائے کہ ان کو وہاں سے جو اندر ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے اور وہ لوگ جو کہ عوام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے جس کو کہ ہم فارم فورڈی سیون والا اور اس میں سے اکثریت ان کے بیٹھی ہوئی ہے یہ سترہ سیٹوں والے لوگ ہیں اور ان کی جو ایک آرٹیفیشل منفیکچرڈ میجورٹی بنائی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہر قانون ہر اخلاقی ہر طرح سے وہ جائز نہیں ہے اور اس کو ایک منفیکچر کیا جا رہا ہے یعنی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی دیا ہوا منڈٹ وہ اپنی طاقت کے ذریعے دسٹریبوٹ کر رہے ہیں ایسی پارٹیز کو جنہیں کہ پاکستان کا بیڑا غر کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا الیکشن کے ریزرٹس میں تاخیر ہوئی اس کے بعد جو نوٹیفکیشنز ہوئے اس میں بھی بڑی لیتو لال سے اور بڑی اس سے آئیاری کا مظاہرہ کیا گیا اس کے بعد جب یہ اناؤنس بھی ہو گیا تو تب بھی چین نہیں آیا کیونکہ وہ والا حدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ ایک حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے بعد ایک تو ٹریبونلز بننے کی بات ہوئی جب الیکشن میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ظاہرہ ٹریبونلز میں آپ جاتے ہیں ٹریبونلز ایک قانونی ان کی آئینی حیثیت ہے کہ جو بھی تناظہ ہو وہاں پہ وہ حل ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز کیونکہ وہاں پہ ٹریبونلز زیادہ تھے بڑا صوبہ ہے اس کے ٹریبونلز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اترازات شروع ہو گئے کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے ججز چاہیے تھے وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اور ٹریبونلز اپنے وہ کام نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کے لیے وہ بنے تھے کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو منڈیٹ عوام نے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے اور اس کے لیے ہر ہربا استعمال کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھو گا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا سپریم کورٹ میں جو ریزرف سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمنٹ کا جو عزت توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیم بن جاتی ہے چونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پر اپنی مجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسیمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں یہ جو خاص طور پر جو بلد ابھی یہ جو ابھی قانون میں جو ترامین کی گئی ہیں یہ تو ایک اندے کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہیں پہلے ٹریبونلز میں پھر جو کوٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا یہ ساری چیزیں اور ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم حالکہ ایفیکٹڈ پارٹی ہیں ہم نے کبھی بھی نہ ججز کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے نہ ہم نے سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ کے ادارے کو متنازع بنایا ہے لیکن یہاں پہ تو سینٹ کے فلور کو بھی استعمال کیا گیا ججز کی توحیق توکیر کو بے توکیر کرنے کی آپ نے سپیچز دیکھیے ہوں گی جس کے بعد مافیاں بھی مانگی گئیں یہ وہ لوگ ہیں جو کے لائے اسی مقصد کے لیے گئے ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر اس ملک میں آئین کو ایک کھلوار بنانا ہے قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنانا ہے اب آپ دیکھیں جو کمیشنر تھے پندی کے انہوں نے کیا کہا تھا وہ آج کدھر ہیں ہم قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کدھر گئے انہوں نے کیا کہا تھا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو وورٹ عوام نے دیا ہے جن کینڈیڈیٹس کو جن جس پارٹی کو جو کہ ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے عمران خان کو دیا ہے اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ نہ ہو جب یہ ہوگا تو پھر آئین بھی میمانی ہو جائے گا قانون بھی بیمانی ہو جائے گا اور جب آپ ریکاؤنٹنگ اب ہماری پارٹی کے کم از کم ساٹھ کے قریب ہم نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں پیٹیشنز دی ہیں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس پہ کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں پہ یہ آئے ہیں کیونکہ مقصد تھا سیٹنگ کھینچنا تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہے اس میں کانون ٹوٹتا ہے آئین ٹوٹتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس پہ ان کی مجورٹی ٹو تھرڈ بنا دی جائے کہ اس کے بعد جو بھی یہ چاہیں یہ ناہل ٹولہ یہ کرپ ٹولہ جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لاکھڑا کیا ہے پچھلے چالیس سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں ملک کس حالت میں ہیں آپ کو پتہ ہیں ان کو لوگوں کی نہ مہنگائی کی پرواہ ہے نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی پرواہ ہے یہ جو ہے تو صرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو سیاسی حدف ہے وہ سیاسی حدف اچیف کرنے کا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے لیکن قانون اور آئین کی اندر رہتے ہوئے یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی بھی مطلب ہے آپ چیز کریں وہ جائز نہیں ہے اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آئین ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے پارلیمنٹ تو اب برائے نام رہ گئی ہے یہ تو ایک ایسی حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں جس میں کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ اس ملک کا ہوگا کیا جس میں کہ آئین کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو اس طرح سے اس میں امنٹ میں لائی جا رہی ہیں جو کہ بلکل سپیرٹ آف ڈیموکرسی سپیرٹ آف لاو یہ سب چیزوں کے خلاف جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ایک لمحہ فکریہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم پوری جد و جہد کر بھی رہے ہیں ہم نے کی بھی ہے لیکن جہاں پہ کہ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بن جائے جس کا کام فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا ہے وہ اگر اس سے کافر ہو اور الٹا وہ پاکستان طریق انصاف کے جو کہ تین الیکشنز ہوئے انٹرا پارٹی الیکشنز تین الیکشنز ہوئے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا بھئی وہ صحیح نہیں ہوا ہمارا تو چھوٹا سا وہ تھا پروسس تھا آپ نے تو عربوں روپے اس قوم کے غریبوں کے لگا کر اور آپ نے جو ہے تو ایک الیکشن منعقد کیا ہے وہ بھی سپریم پورٹ کی ڈیسیشن پہ بکوز آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن کرانے کا اب جب کرانا پڑا تو اس کے بعد جو آپ کے وہ ہیں سٹیپس ہیں جو آپ نے لئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بری طرح سے ناکام ہوا ہے اپنی یہ آئینی فرض کو نبھاتے ہوئے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے تھے کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس سوائے اپنی سیاسی جدوجہد کے قانونی جنگ کے ہم چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم اپنی جدوجہد قانون کے دائرے میں آئین کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہتھیار ڈال دیں گے ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور ہمارا کام ہے عوام کو باخبر رکھنا کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ووٹوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ کے منڈیٹ کے ساتھ کوئی عزت نہیں ہے کوئی توقیر نہیں ہے آپ کے ووٹ کی یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں کہ پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے ہیں